موسیقی 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 یہ کرلو تو اچھا ہے جو آگے بڑھنا چاہے جو چھوڑ دے کوئی عرضیں اسی طرح جو چیزیں زہر کی طرح نفسان دینے والی تھی محلق ان کو سریسری حرام و گناہ کبھیرہ قرار دیا اس سے کم درجے کی جو ضروری نفسان دین چیزیں تھی ان کو گناہ سخیرہ اس سے کم درجے کی نفسان دین چیزیں تھی مگروع تحریمی و مگروع تنزی اب آمیر و نوائی کے یہ درجات یہ سو فیصد اللہ کا انتخاب ہے ہماری فطرت ہماری مزاج کیا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں یہ تحر فرمائے ہیں جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی ان کو سب سے پہلے فرض خراب دیا چودہ سو زیادہ قرآن مجید اسی طرح لکھا ہوا تھا لیکن تئیس سال میں توڑا 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 جس سے ہم نافذ کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ تو جو چیزیں جمہور فقہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی ان کو سب سے پہلے جو ہے نافذ کیا ان کو سب سے بڑا فریضہ خراب دیا اس سے کم درجے کی ضروری تھی ان کو سانگنی درجہ دکھا ان کو سالیس درجہ کا رکھا تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے اسے سیکھنا پڑے گا پہلے اگر سیکھے گا نہیں تو ہرگیز ہرگیز اسے جان نہیں سکتا عمل نہیں کر سکتا کوئی بھی کام موٹے سے موٹا چھوٹے سے چھوٹا عدمی اگر سیکھا نہیں تو کڑنی سکتا جھاڑو لگانا اگر آیا نہیں سیکھا نہیں آپ جھاڑو نہیں لگا سکتے جھاڑو لگانا تو بہت بڑی بات ہے جھاڑو پکڑنا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا اگر موٹ کی جگہ سے جہاں سے جھاڑو پکڑنی چاہیے تھی جہاڑو پھیڑتے ہیں دھونکی طرف سے جھاڑو پکڑیں گے آپ ہرکیز جھاڑو لگانا نہیں سکتے تو جھاڑو پکڑنا بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا یہ انسانی فطرت ہے اس لیے 39 پاروں کو چھوڑ کر 30 پارے کی اس آیت سے قرآن مجید شروع ایک طرح پڑو سیکھو ان سے شروع یہ نعمت عظمہ اس لیے نہیں کہ ہر نعمت دنیا کی اللہ تعالیٰ نے کتنے دی ہے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو خج کرنے سے گھٹی نہ ہو تقسیم کرنے سے کم نہ ہوتی ہو اور اس کے لیے خطرہ نہ ہو صرف علم ہے کیسی چیز ہے نہ اسے چھوڑ لے جا سکتے ہیں نہ کوئی ڈاکہ ڈا سکتا ہے اور جتنا خج کریں گے بڑھے گی جتنا تقسیم کریں گے اتنا بڑھے گی کوئی اور چیز ہے نہیں ہے صرف علم ہے علم پر ازاز رکھ اور علم کی خصوصیت یہ ہے کی نقل سے صرف نحمت مل گئی محفوظ پروٹو کول آلگالگ ہوتا ہے فرماند جو چیز ہے انسان کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے بس اہم طور پر وہ عزت کی وقال کی یا اس کی دولت بندی کی پہنچان سبجی جاتی ہے ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ انہیں جب ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ اپسان سے اس سے جب انہیں تجوری میں بند کر کے رکھیں گے آپ محفوظ جگہ پر رکھیں لیکن جو چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ان چیزوں کی حفاظت اور ان کو سڑھانے سے زائے ہونے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جاری رہیں گی تو محفوظ رہیں گے ساس انسان کے لیے کتنا ضروری ہے ہوا اگر ہوا رک جائے گی تو پولیٹڈ ہو جائے گی اس کا جاری رہے گی تو ساف ستری رہے گی محفوظ رہے گی پانی اگر جاری رہے گا تو محفوظ رہے گا اگر محفوظ رہے گا خراب ہو جائے گا خون انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اگر نسوں میں جاری رہے گا تو محفوظ رہے گا اور اگر رک گیا تو زہر بن جاتا ہے اس طرح علم بھی انسان کے لیے ہوا سے خون سے اس سے زیادہ ضروری ہے اس لیے شروع سے اس دین میں جو لفظ پہلا لائیں اقراء لائیں اتلونی لائیں تلاوت قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے دو لفظ استعمال کی جاتے ہیں تلاوت اقراط تلاوت ہوتا ہے جو آدمی تنائی میں پڑھتا ہے اقراط ہوتی ہے جو پڑھ کر سناتا ہے پڑھو اور پڑھاؤ دونوں اس کے اندر شامل ہے علم جو ہے وہ نقل سے محفوظ ہوتا ہے آپ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بہت سے لوگ سورہ حافظہ کی شکایت ہوتی ہے تو میں انہیں چھوٹا سے ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں کہ اس نیت سے اسے یاد کریں کہ مجھے دوسرے کو سکھانا ہے آپ کو وہ چیز بہت کئی اچھی محفوظ یاد ہو جائے گی جو اس نیت سے یاد کر رہے ہیں کہ مجھے یاد کر لیں اور چند لوگوں کو اگر سنا دیں گے تو مجھے محفوظ ہو جائے گی اس لیے ایجوکیشن کا پہلا حصول ہے تمام کتابوں کے سر ورک پر لکھا رہتا ہے کہ تیچنگ is the best way of the life تیچنگ is the best way of the learning تدریز تعلیم کا بہترین طریقہ ہے وہی کتاب میں علم میں رسوق اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی پڑھا لیتا ہے اس لیے چونکہ یہ دین علمی تھا اور علم کی حفاظت محفوظ رہنا ضروری تھا انسان میں اور قیامت تک رہنا والا دین تھا تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا جمہور فقہ کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے آیت کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے سب سے پہلے میراج میں فرض ہوئی سب سے پہلے اس امت پر فریضہ جو پہلا چوز ہے وہ دعوت ہے حضرت 33 سا فرلکوری ہمارے یہاں شیخ الحدیث ہیں دارل اندرپن کے وہ یہ فرمایا کرتے تھے ارکان اسلام میں پہلا رکن جو ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے یہ عمل میں ہے یہ دعوت غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت وہ مسلسل حدیث جبریل کے عنوان سے مسلسل تقریر کرتے ہیں یہ ہر دو تین دن مسلسل حضرت شعب راہ الاف صاحب نور اللہ مرکدو کی موجودگی میں اندوستان کے بڑے علماء تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے خطاب فرمایا اس میں ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان کی دعوت ہے غیر ایمان والوں میں شہادت عزت فرماتے ہیں شہادت دی جاتی ہے منکرین کے سامنے جاننے والوں کے سامنے شہادت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہوں مثال دیتے ہیں کہ میرے پانچ سو روپے آپ کے پاس ہیں اور آپ سے میں نے کہا میرے پانچ سو روپے لٹا دو آپ نے کہا کہ بھئی دوں گا دو دن کی محلت دے دو تو گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر میں کہوں کہ آپ میرے پانچ سو روپے ہیں آپ کہیں کس کے سامنے کون کہہ رہا دیئے تو تب گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے یہ اور معلوم ہوتا ہے خیر قرون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی کی تردیب سے کہ سب سے پہلے دعوت یہ دعوت اور اس دعوت کے لیے ہمارا منصبی فریضہ ہے دعوت کنتم خیر امتین اخرجت لین ناس دامرون امی الماروخ پتہ نہوں نہ منکر تم بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے تمام امت مسلمہ کے تمام افراد جو امت جابت ہے ان سب سے خطاب فرمایا ہے مسلمانوں سے حسائل شریفہ میں کہ تم بہترین امت ہو تمہیں انسانیت کی اخرجت لین ناس انسانیت کی نفر آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے بخیر خائی کے لیے کون سے بھلائی سب سے بڑی بھلائی تامرون امی الماروخ پتہ نہوں نہ منکر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روٹتے ہو علامت تحریف کے سارے راستے بند کر دیئے تھے گئے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم یہود کے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گوھ کے سراغ میں گئے ہیں تو تم بھی گوھ کے سراغ میں جاؤ ان کی سب سے بڑی برائی جو قرآن نے بہر بہر ذکر کی ہے اکام کے معنی اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ کر لیتے ہیں آسان کر لیتے ہیں اپنے مطلب کے مطابق جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں مانا یہ ان کی خلابی تھی تو یہ سا نہ ہو جائے اس لئے اللہ والتبری کی دو روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت عبداللہ بن عباس عزت عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کی ہے اس آیت شریفہ کی تصفیر میں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہوگی جا ہے عزت عبداللہ بن عباس کا اشان عزت عبداللہ نقل کیا کہ ایمان والوں کو ان کے ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے یہ کام ہے ہمارا منظمی وریضہ ہے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا اسی کام کے لیے برپا کیا گیا اس کے لیے خیر امت کا لقب دیا گیا اور یہ خطاب صرف مردوں سے نہیں خاص طور سے میں بہنوں سے یاد کروں گا کہ کنتم خیر امہ خیر امہ کے ہر پرف جس طرح مرد افراد ہیں اسی طرح سو فیصد بھی عورتیں بھی اس کی یونٹ ہیں بالکل ضرورہ برامر کہیں قرآن مجید کی کسی آیت شریفات ہے کسی حدیث پاک سے کسی فقی کے قول سے یہ بات نہیں محلوم ہوتی کہ مردوں کے لیے دعوت فرض ہے عورتوں کے لیے دعوت فرض نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیتیں ناظر ہونے کے بعد سب سے پہلے نبوی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرح سے نہیں اللہ کی طرح سے انتخاب ہے یہ ترتیب نبوی ترتیب اللہ کے نبی نے جو کچھ کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ نے جو ترتیب جو تدریب آپ سے قائم کرائی اٹھی آپ نے سارے مردوں کو چھوڑ کر ارغار ایرہ سے آکا جی شخصیت پر سب سے پہلے اسلام پیش کیا اور یہ آیتیں سنائیں وہ سارے مردوں کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت اور ایک خاتون ہے اس پر اجماع ہے اور ہم آگا کہ سب سے پہلے تمام انسانوں میں اسلام خمول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں مردوں میں حضرت عبق صدی بچوں میں حضرت علی علاموں میں حضرت زید عورتوں میں حضرت خدیجہ یہ تو ہے لیکن سب میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دعوت کے لیے ورقہ ابن نوفل کے پاس پیغام کو لے کر جانے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کسی مرد کو اشرف حاصل نہیں ہے تو جس طرح مردوں کے لیے دعوت فضل ہے اسی طرح عورتوں کے لیے دعوت سرد ہے بلکہ بعض حیثیت سے چونکہ انسانی سماج اس کے ماحول میں عورت کا کردار مردوں سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے عورتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں مجمعین یہاں سو فیصد شانہ بشانہ صحابہ کے ساتھ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اضوات متحرات دعوت کے لیے شانہ بشانہ لگی ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ دنیا میں اسلام جلدی سے پیدا مجھے ایک بات خاص طور پر سلسلے میں حل کرنی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتے ہیں فطرت کو جانتے ہیں رب ہیں پالہ نہار ہیں ضرورت کی ساری انتظام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہم نے مزاج یہ بنایا ہے کہ جیسے لوگ یہ واقعات اور قصت سنتا ہے ویسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہم دیکھتے ہیں نانیا بڑی دادیاں امائیں بڑے بزرگ اپنے بچوں کو انہی لوگوں کے واقعات اور قصت سنتے ہیں جیسے وہ بنانا چاہتے ہیں بہت بڑے بڑے سکولرز اور پڑے لکھے علماء کی قصت سنتے ہیں بہت فاتحین کی واقعات سنتے ہیں بہت بہادروں کی قصت سنتے ہیں بہت بڑے تاجروں کی واقعات سنتے ہیں بادشاہوں کی واقعات سنتے ہیں بہت اللہ کے نیک بندوں اللہ والوں کے واقعات سنتی ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ساری ماہوں کو محمدہ دینے والے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بار 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 تقرار کے ساتھ انبیاء named salamon Kannalef بندوں میں نبیوں quality صفات پیدا ہو جائے انسانیت کی اندر دی انسانیت کو دوزخ سے بچانے خفیق اور انسانیت کے ساتھ بھلائی ان کو جنت میں جانے والے راستے کے رنوائی کرنا ان کو فکرمندی خیرخائی کے ساتھ یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے نبیوں کے خصے قرآن مجید میں بہت ذکر کیے گئے ہیں نام لے لے کر ذکر کیے ہیں بار بار ذکر کیے ہیں تو ان میں علماء نے لکھا ہے کہ دو نبی ایزے ہیں جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی اور دو نبی ایزے ہیں جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی دو نبی جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی حضرت نوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام سارے نو سو سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور جو سب سے زیادہ اس طرح دعوت ہے وہ بائیس لوگوں کی ہے بائیس لوگ مسلمان ہوئے سب کل ملا کر حضرت نو علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام کی تو چار اور پانچ تک کی ہے دعوت چار لوگ مسلمان ہوئے ہم کی آدھاوت پر پوری نبی کی آدھاوت دیتے ہیں اور دو لوگ دو نبی جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علماء تفسیر نے ہمارے بڑے محقق علماء انہیں یہ بات لکھی ہے کہ دو نبی ان کی سب سے زیادہ امتیں ہونے کی وجہ ان کے دعوت کے زیادہ ظاہری اسباب میں نتیجہ نحاصل ہونے کی وجہ اگرچہ وہ جلیل خدر انبیاء ہیں حضرت عبراہ علیہ السلام تو بلکل چھوٹی کے انبیاء میں ہے حضرت عبراہ علیہ السلام میں بہت اہم رہاں ان کا ذکر کیا قرآن نے ان نبیوں میں شمار ہوتا ہے لیکن وہ ان کی امتیں اتنی کم اس وجہ سے تھی اسباب ظاہر میں دابطہ نکالا ہے علماء نے کہ ان کی بیویاں مسلمان ہو کر ان کے ساتھ دعوتی کام میں شریک نہیں ہوئی اور حضرت عبراہ علیہ السلام ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عضواج مطاہر حضرت سارہ حضرت حاجرہ بنفس نفیس ساتھ میں لگی رہی ہیں خربانیات نہیں اور حضرت عبراہ علیہ السلام نے تو شادیاں ہی دعوتی نقصے نظر سے کی تھی تو اس سے نکتہ نکالا ہے کہ وہ دعوتی ماحول ایک بات یہ ہے کہ دعوت فرض ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دیکھیں کسی نے کام کے مومن کو کہ صرف ہم لوگ انسان کی فطرت یہ ہے جیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا گرمی کا ماحول ہے گرمی میں متاثر ہوتا ہے سردی کا ماحول ہے کپڑے اچھے بڑے پہنتا ہے انسان یہ دعوت ہے تو اگر ہم لوگ ماحول کو دعوتی نہیں بنائیں گے ہرکیز دعوتی نہیں بن سکتے خود دعوت ہمارے پرنی اس فریضے کی ادائیگی کا عقادہ نہیں کر سکتے اور ماحول کو دعوتی بنانے میں مردوں سے کئی زیادہ عورتوں کہاں پر کلدار ہے اگر عورتیں گھر کی خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دعوت میں نہیں لگیں گی تو ہرکیز ہرکیز دعوتی تحریک دنیا میں اس درجہ نہیں پہلے گی جس درجہ اس سے پہلنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ مردوں سے زیادہ مردوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک ہماری کوشش ہے نتیجہ خیز ہوں اور اس کا اثرات ہوں تو خود مردوں اپنے گھر میں اپنے خواتین اپنی ادواری متاہرات اپنی امبینیوں اور اپنی بہن بیٹیوں کو دعوت کے کام میں شانہ بشانہ لگانا پڑے گا شروع زمانے سے حضرت عباق صدیق نے اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے کہ درد پیٹ میں درد ہو گیا کہ ہر ایک بندے کو دوزخ سے بچانا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی لگ گئی علماء نے شروع علماء سیرت نے حضرت شروع کے دنوں میں حضرت عباق صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے جو لوگ مسلمان ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے ایک جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ گیارہ کی تعداد ہے حضرت خدیجہ کی اور نو کی تعداد ہے حضرت عبق صدیق رضی اللہ نو صحابہ کے نام آتے ہیں جو حضرت عبق صدیق کی کوشش سے مسلمان ہوئے دو زیادہ ہیں اور جو دوسری کم سے کم تعداد ہے ساتھ حضرت خدیجہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے اور پانچ حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہی حضرت خدیجہ کے ذریعے ایمان لانے والوں کی تعداد ہر روایت میں دو زیادہ پائی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان اللہ کے نبی نے تردیب قائم کی اس میں مردوں سے آگے بڑھ کر عورتیں دعوت کے کام میں لگیں اور ان سے زیادہ ہو کریں گی میری بہنوں بہت ساری باتیں سنیں کان سے سنیں دوستے کان سے نکال دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خصوصاً ہم مرد بھی اس رکھے کو سمجھیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول میں دعوت پھیلے ہے اور دعوت کا یہ کام یہ آواز ہماری دور تک پہنچا ہے انہیں اس وقت تک یہ کام نتیزہ خیز نہیں ہو سکتا اس تک کہ خواتین کو ساتھ میں بنگا جائے اور بہنیں بھی اگر یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کا بھول پہلا ہو اشاعت ہو اللہ کے نبی کا یہ پیغام اور کلمہ دنیا میں پھیلے تو انہیں ضروری ذمہ داری ہے جو حضرت حدیثہ اور امات المومنین کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ و شانہ اپنے مردوں کے ساتھ لگ کر دعوت کا کام کریں اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق نصیق فرمائے ہمیں بھی کہ ہم لوگ اس نکتے کو سمجھیں اور اپنی دعوتی تحریک اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ سو فیصد سنت سے نتیجہ حافظ کرتے ہوئے گھر کی خواتین کو ساتھ میں لگانے کی کوشش کریں